اسلام علیکم دوستو میں ہم کے ساتھ آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری میٹر تو دوستو آج کے وقت میں اتنا ڈر شیر کا بھی نہیں ہوتا جتنا لوگوں کو ایڈی کا ہے آپ اگر گروہ دی پارٹیوں کے نیتاؤں سے پوچھیں گے تو آپ جانیں گے کہ انہیں شیر سے زیادہ ڈر ایڈی کا ہی ہوگا اور وہ آج ایک بات آپ سے ضرور کہیں گے کہ بی جے پی کی کیندر سرکار سرکاری ایجنسیوں کا استعمال غلط طریقے سے کر رہی ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہے اور کیوں شیر سے زیادہ ڈر ایڈی کا ہو گیا ہے اور آج صبح اس ایڈی نام کے شیر نے کس کے گھر پر دستک دی اور دیش کے مسلمانوں کے لیے ایڈی کا کام کون کر رہا ہے ان تمام خبروں پر وستار سے چرچہ ہوگی لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو کل صبح ایڈی نے آم آدمی پارٹی کے نیتا اور سانسد سنجے سنگھ کے گھر پر ریٹ کی اور شام تک انہیں گرفتار بھی کر لیا اور آج ایڈی صبح صبح دو نیتاؤں کے گھر پر آ گئی جن میں پہلے نیتا ہیں پشم بنگال کے منتری روتھن گھوش اور دوسرے ہیں ڈی ایم کے کے سانسد جگت رکشک روتھن پر آروپ ہے کہ انہوں نے نگر پالکا کی جوب دلانے میں گھوٹالا کیا جبکہ ڈی ایم کے کے سانسد ان کے گھر پر ریٹ چل رہی ہے لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ان ریٹ اور ان چھاپے ماریوں سے الگ ہے آپ الگ الگ نیتاؤں کے گھروں پر ریٹ کو دن بھر نویڈا کی ٹی بی میڈیا پر دیکھتے رہنا کیونکہ نویڈا کا گودی میڈیا ہی آپ کو یہ بتائے گا کہ جو ایڈی اور سی بی آئی کی جو ریٹ نیتاؤں کے گھروں پر پڑتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہے لیکن یہاں آپ کو میں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں چونکہ عام آدمی پارٹی کے تیسرے نیتا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے لہٰذا آج میں آپ کو تھوڑا فلیش بیک میں لے جانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو سنجے سنگھ یا پھر سسودیا اور سترنجین سے ہمدردی ہے وہ ایک بار منیش سودیا کا یہ سرجیل امام کو دیا گیا بیان ضرور سن لیں دراصل یہ بات اس وقت کی ہے جب کجریوال کا سب سے خاص اور دلی کا اپمکہ منتری منیش سودیا گرفتار نہیں ہوا تھا تب پترکاروں نے سشودیا سے سرجیل کو لے کر ایک سوال پوچھا تھا اور یہ پوچھا کہ سرجیل نے کہا تھا کہ سرکاروں تک بات پہنچانے کے لیے چکا جام بھی کرنا پڑے تو ضرور کریں گے اس سوال پر آپ کی کیا رائے ہے تو جانتے ہیں سسودیا نے کیا جواب دیا تھا سسودیا نے کہا تھا کہ اگر وہ دیش کے گرہ منتری ہوتے تو ایسا کہنے والے شرجیل امام کو جیل میں ڈال دیتے اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا شرجیل امام اگلے ہی دن صبح کو گرفتار کر لیا جاتا ہے آج میں آپ کو فلیش بیک میں صرف یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ جن مسلمانوں کو عام آدمی پارٹی کے ان نیتاؤں کی گرفتاری پر ہمدردی ہو رہی ہے وہ ذرا یہ دیکھیں کہ بے قصور مسلمانوں کی گرفتاری کے وقت انہوں نے آپ کا کترہ ساتھ دیا تھا ہر آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو جیپور لے کر چلتے ہیں کل جب نویڈا کا میڈیا سنجے سنگھ کی خبریں دکھانے میں مجھگول تھا تب جیپور نے ایک بھیڑ کچھ اس انداز میں اکھٹا ہو رہی تھی اور جانتے ہیں یہ بھیڑ جیپور میں کیوں اکھٹا ہوئی تھی کیونکہ راجستان کی سرکار نے اقبال نام کے ایک مسلم نوجوان کی لنچنگ کرنے پر اس کے گھر والوں کو پچاس لاکھ روپے کا معافضہ دیا تھا اسی معافضے کے ورود میں یہ بھیڑ اکٹا ہوئی اس بھیڑ کے ہاتھ میں ترنگا تھا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت سوچئے یہ بھیڑ ان لوگوں کے سمرتن میں امڑی تھی جن لوگوں نے ایک نہتے اقبال کی لنچنگ کی تھی خیر یہ سیفرن کلر کا جھنڈا ہاتھ میں تھامنے والی یہ وہی بھیڑ ہے جو بلاتکاریوں کے سمرتن میں بھی کھڑی ہوتی ہے جو مسلمانوں کے لنچنگ کرنے والے لوگوں کے سمرتن میں بھی کھڑی ہوتی ہے خیر آگے پڑھتے ہیں اور اب آپ کو ایک ایسی خبر دکھاتے ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کو صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں صحیح تعلیم مل رہی ہے دراصل جن دو لڑکے لڑکی کی لاش آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نام اقبال اور ساجدہ تھے ان کی لاش میرٹ کے ایک ہوتیل کے کمرے میں ملی ہے پولیس کے مطابق یہ دونوں مزفر نگر سے بھاگ کر میرٹ کے کسی ہوتیل میں رہ رہے تھے جب انہوں نے کافی دیر تک دروازہ کھڑکڑانے کے باوزود اپنے روم کا دروازہ نہیں کھولا تو ہوتیل والوں نے ان کے روم کو ماسٹر کی سے کھولا ان دونوں کی لاشیں باتروم سے چننی سے لٹکی ہوئی تھی پلال ان دونوں نے کچھ خوشی کیوں کی اس کی ابھی چھانبین چل رہی ہے لیکن پولیس نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں گھڑ سے بھاگ کر آئے تھے یعنی یہ دونوں پریمی پریمی کا تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے کیوں انہیں بھاگنا پڑا اور آخر جب یہ دونوں ہی مسلم تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کا ورود کیوں کیا کیا وہ ان کی شادی نہیں کروا سکتے تھے خیر سوال بہت سارے ہیں جن کے جواب شاید آج مسلم سماج کے پاس نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے حق کی بات کرنے والے لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے وہ تب ہی اپنا مو کھولتے ہیں جب کسی مسلم کی موت گیر مسلم کی وجہ سے ہوتی ہے خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کر کر برڈ کپ کی کرتے ہیں آج سے برڈ کپ شروع ہو رہا ہے میں اس برڈ کپ کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گی لیکن آپ کو اس برڈ کپ سے جڑی دو خبریں ضرور بتانا چاہتی ہوں ایک خبر چکاگو چاچا کے نام سے مشہور کرکٹ فین کی ہے اور دوسری خبر روی شاستری اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کی ہے تو چلیے پہلے چکاگو چاچا کی بات کرتے ہیں یہ چکاگو چاچا پاکستان کے وہ کرکٹ فین ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں پہنچ کر اپنی ٹیم کو چھیل کرتے ہیں اور اسے سپورٹ کرتے ہیں اس بار بھی ورڈ کپ میں چاچا انڈیا آئے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس ورڈ کپ میں پاکستان سے صرف چاچا ہی اکلوتے ایسے کرکٹ سپورٹر ہیں جنہیں انڈیا آنے کے لیے ویزا ملا ہے ورنہ پاکستان سے کوئی بھی کرکٹ سپورٹر یا پترکار انڈیا نہیں آیا ہے پھر آپ کو بتانا یہ ہے کہ چاچا کے انڈیا آتے ہی ان کے ساتھ ٹریجیٹی ہو گئی انہیں پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پاکستانی ہیں اور اپنے ہی دیش کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں تب جا کر انہیں چھوڑا گیا پھر دوسری خبر بابر آزم سے جڑی ہے بابر آزم کی تاریفیں ٹیم انڈیا کے تمام کرکٹرز کر رہے ہیں پہلے گوتم گمبیر نے یہ کہا کہ بابر کی بیٹنگ کی تاریفیں کی اور اب روی شاستری بابر آزم کے فیل ہو گئے ہیں اور وہ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہیدر آبادی بریانی کھائی یا نہیں پھر آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایشین گیمز کی کل بھارت کو جویلین تھرو یعنی بھالا فیک پرتیوگیتاں میں دو میڈل ملے نیرد چوپڑا نے گولڈ میڈل دلائیا اور کشور نے سلور لیکن کل جس تصویر کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے وہ یہ تصویر ہے جس میں نیرد چوپڑا ترنگا کو بھاگ کر پکڑتے ہیں یقیناً یہ تصویر ان کے گولڈ جیتنے سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ دکھا دی ہے کہ انہیں اپنے دیش کے ترنگے سے کتنا پیار ہے جب کسی فین نے ان کی طرف ترنگا فیکا تو انہوں نے اسے زمین پر نہیں گرنے دیا اور پہلے ہی لپک لیا سوچئے کہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ یا فرپرتیوگیتاں کو دیکھنے والے ایک فین اور ایک خلاڑی میں کتنا فرق ہوتا ہے اسٹیڈیم میں بیٹھے فین نے ان کی طرف ترنگا فیکنے میں ذرا بھی نہیں سوچا لیکن نیرد چوپڑا نے اپنے دیش کی شان آن بان کو نیچے نہیں گرنے دیا خیر آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کی سہت کی تو سہت کی بات یہ ہے کہ ایک نئی سٹیڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں کو تیس کی عمر میں شگر ہوتی ہے تو ان لوگوں کی عمر چہودہ سال کم ہو جاتی ہے یعنی یہ شگر صرف آپ کو زندہ رہتے ہوئے پریشان نہیں کرتی بلکہ آپ کی عمر بھی کم کر دیتی ہے حالانکہ ایک اچھی خبر یہ ہے جن بیگیانی کو نے یہ پتہ لگایا ہے انہی بیگیانی کو نے یہ بھی جان کر دی ہے کہ اپنی ڈائٹ میں نو چیزیں شامل کریں تو آپ کا بلڈ شگر لیور انکریز نہیں کرے گا آج آپ کو ان نو چیزوں کے بارے میں دھیان سے دیکھنا چاہیے اور میں تو کہتی ہوں کہ انہیں آپ نوٹ کر لیں اس میں پہلی چیز ہے کریلا اور دوسری چیز ہے میتھی تیسرا پالک چوتھا آملہ اور پانچمی حلدی اور چھٹا چیا سیڈ اور پھولگو بھی بھنڈی اور دہی تو پھر آج ہی ان سبزیوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کیجئے اور اپنی شگر کو کنٹرول کیجئے کیونکہ اگر آپ کی شگر کنٹرول نہیں ہوگی تو پھر آپ کی زندگی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنی رائے کومنٹس بوکس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیں اور اگر اب تک آپ نے خبری میٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ